سینئے صافی اور تیسی اکارن سارباسی کے مطابق عمران کان کہتے ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے ایک مرشل لاغ کی گریفت میں جکڑے جا رہے ہیں خان صاحب اگر تھوڑا سا سوچے غور فرمائے تو انہیں اس نتیجے پر پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی موجودہ حالات کی تمام تر ذمہ داری انہیں پر آئید ہوتی ہے اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد کی حالات پر ہی غور کر لیں صرف اپنے رویے اپنی باتوں اپنے انظامات کو ذہن میں لائیں اور پھر اس سب کے نتیجے میں نو مئی کو جو ہوا اس کے بارے میں سوچیں تو شاید ان کی سمجھ میں آ جائے جو آج ان کے ساتھ اور ان کی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار ہمیشہ رہا اور اس کی ماضی قریب کی ایک بہت بڑی مثال خود عمران کھان یعنی عمران کھان پروجیکٹ ہے جس کے تحت خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے ان کے مخالفین کی حکومت کو کمزور کرنے اور پھر اسے ختم کرنے کا خیر رچایا گیا پھر دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں خان صاحب کو جتوانے کے لیے سیاسی انجینرنگ کی گئی ان کے مخالفہ کو جلوں میں ڈالا گیا انہیں ڈرایا دمکایا گیا جس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے اٹھتی ہوئی نظر آئی اور اس وقت کی آرمی چیف کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ فوج اب نیوٹرل ہو چکی ہے اب سیاسی معاملات میں کسی بھی طرح سے مداخلت نہیں کرے گی ایسا عملی طور پر ہوا یا نہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ پیچھے اٹھتی ہوئی نظر آئی اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد عمران کھان نے فوج اور فوجی قیادت کو اپنے نشانے پر رکھ لیا طرح طرح کے الزامات فوجی قیادت اور ادارے پر لگانا شروع کر دئیے انہیں غدار کہا نیوٹرل تو جانوار ہوتا ہے کتان نے دے دے کر یہ مطالبہ کیا کہ موجودہ حکومت کو فوج گھر پیچ کر فوری الیکشن کروا کے انہیں دوبارہ اقتدار کی کرسی پر بٹھایا جائے امریکی سازش کا ڈراما رچا کر اپنی فوج کی قیادت کو میر جعفر اور میر صادق کتان نے دئیے جب لانگ مارچ کے دوران وزیرہ ازباد میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کی ذمہ داری بھی انہوں نے آئی ایس آئی کے ایک آل آفسر پر ڈال دی اس سے پہلے مرہوم عرش شریف کے قتل کا ذمہ دار بھی اپنی ہی فوج کو ٹھہرایا اس دوران فوجی قیادت کا مزاق بھی اڑاتے رہے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے کئی ماہ تک اپنی ہی فوج کے خلاف درجنوں کمپیلز چلائی جب جرنل باجوہ چلے گئے تو موجودہ آرمی چیف جرنل آسم منیر کی تیناتی کی حمایت کی بجائے ان پر بھی تنقید شروع کر دی گویا فوج کے خلاف ایک ایسی مہم چلائی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی اس مہم کے ذریعے تحریک انصاف کے ووٹروں سپورٹروں کے ذینوں میں فوج کے خلاف نفرت کے بیج بوئے یہ سب کچھ کرتے ہوئے عمران خان کی اصل کوشش یہ رہی کہ ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہو جائے تاں کہ جو وہ چاہتے ہیں انہیں مل جائے سابق آرمی چیف کو غدار میر جعفر اور میر صادق کے علاقبابات دینے کے باوجود انہیں ایکسٹینشن دینے کی بھی لالج دیتے رہے تاں کہ موجودہ حکومت کے خاتمے اور اقتدار میں واپسی کا رستہ ہموار کیا جائے عمران خان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور پورے عوام پر واضح ہو گیا کہ عمران خان کی اصل مخالفت اور لڑائی نون لیگ پیپلز پارٹی یا مولانا فضل الرحمن کے ساتھ نہیں بلکہ فوج کے ساتھ ہیں اور اسی سلسلے میں امریکہ سے حقیقی ازادی کا جو سفر عمران خان نے ایک سال پہلے شروع کیا تھا اس کو فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے حقیقی ازادی میں بدل دیا نو مئی اسی سوچ کا نتیجہ تھا اس عشتہ ایک سال کے دوران عمران خان نے جو کچھ فوج اور فوجی قیادت کے ساتھ کیا اس سے ان میں اور ان کے ووٹروں سپورٹروں کو اتنی شئے ملی کہ نو مئی کا ثانیہ ہو گیا جس میں تحریک انصاف کے لوگوں نے اپنی فوجی تنصیبات شہدہ کی یادگاروں پر عملے کر دیئے جلاو غیراؤ کا وہ کھیل کھیلا جو پاکستان کا بترین دشمر کبھی سوچ نہیں سکتا تھا یہ وہ واقعہ تھا جس نے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے پیمانہ سبر کو لبریز کر دیا کیونکہ جو ہوا اس کو اگر اگنور کیا جاتا تو ایک طرف فوج بے ایسی دفاع ادارہ بہت کمزور ہو جاتی اور دوسرا نو مئی کے واقعات معمول بن جاتے اور یوں پاکستان سیولوار یعنی خانہ جنگی کی طرف چلا جاتا اس واقعے کے بعد تحریک انصاف پر جو کریک ڈاؤن ہوا اور جنہوں نے قومی نجی اور فوجی تنصیبات پر حملے کیے ان کی گرفتاریاں شروع ہوئیں ان میں سے بہت سے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے اور کسی کو کوئی ریایت نہ دینے کا تحیہ کیا گیا نو مئی کا واقعہ فوج کے لیے نائن الیون سے کم نہ تھا اور اس کے بعد جو ہوا اس نے عمران خان اور تحریک انصاف کی سیاست کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا اسٹیبلشمنٹ جس پر عمران خان ایک سال سے تنہوں تشنی جاری رکھے ہوئے تھے اسے عمران خان اور نو مئی نے بہت مضبوط کر دیا آج عمران کان گلے شکوے ایسے کر رہے ہیں جیسے یہ سب کسی دوسرے کے کہنے پر ہوا جو کچھ خان صاحب اور ان کی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے اسے علیدگی میں دیکھنے کی بجائے نو مئی کے تناظر میں دیکھیں تو خان صاحب کو سمجھ آجائے گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہو رہا ہے اور اس مکمل مرش اللہ کا ذمہ دار کون ہے